بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہوں سچ کے ساتھ میں آپ کا میزبان سردار اشرف آج کے پروگرم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین پچھلے دنوں پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کراچی تشریف لائے اور انہوں نے پریس سے گفتگو کرتے ہوئے یا ایک انٹریو میں جو انہوں نے سلیم صافی کو دیا اس میں یہ کہا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری کوئی بات چیت نہیں ہو رہی اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بھی کہیں جو کوئی بہت اچھی باتیں نہیں تھی مثلا یہ کہ ان کے ساتھ لوگوں نے وعدے کیے تھے جب ہم انہوں نے دھردہ دیا تھا اور اب کی جو دھردہ ہے یہ بہت ہی بڑا دھردہ ہوگا بہت ہی بڑا لانگ مارچ ہوگا اور اس کے نتائج بہت زبردست ہوگی ہیں اس کے جواب میں جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے کچھ لوگوں سے ان کی بات چیت رابطے تو ہوتے رہتے ہیں لیکن کوئی بات چیت باقاعدہ سے نہیں ہوئی کیونکہ بات ہوگی تو صاف ہوگی کھلے ہوگی اور عام ہوگی اس پر آئی ایس پی آر کے میجر جنرل جو آرمی کے سپوکسمن ہیں ان سے کسی اور بات پر بات تیت ہو رہی تھی لیکن ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ حکومت کے یا آپ کے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے سیاستانوں سے کوئی رابطے ہیں یا کوئی بات چیت بیکڈور پر ہو رہی ہے تو اس نے کہا کہ کوئی ثبوت لے آئیں ورنہ پاکستان کی فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور سیاست میں پاکستان کی فوج کو نہ گسیٹا جائے پاکستان کی فوج کے پاس سیکیورٹی کے بے شمار معاملات ہیں بات تو بالکل صحیح ہے اس کے بعد پیدر پر پریس کانفرنسز ہوئیں بلاول زرداری بٹو نے بھی پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد جو حیدر آباد میں بہت بڑا عوامی جلسہ ہوا جو بہت ہی کامیاب جلسوں میں سے ایک جلسہ کہا جا سکتا ہے جو بڑی تعداد میں لوگ کی اس میں پریزنس تھی اور نئے بدلتے موسم کا یہ پہلا جلسہ تھا جس میں بڑی تعداد میں خواتین سیاسی کارکن تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ بڑی تعداد میں آئے اور اس میں تقریریں بھی بہت تیز اور تند ہوئیں خاص طور پر پی ڈی ایم کے سربراہ کی جو تقریر ہے اس میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ کہنا کہ آپ سیاست میں نہیں ہو اور سب کچھ جو ہے وہ آپ کی مرضی سے ہو رہا ہو حکومت جو کچھ کر رہی ہو اس کے پیچھے تو آپ کا ہاتھ پوری طرح سے نظر آ رہا ہو اور آپ کہیں کہ جی ہم سیاست میں نہیں ہیں اور ہمیں سیاست میں بلنبس نہ کیا جائیں اپوزیشن کا یہ کہنا ہے جو اپوزیشن تمام پارٹیوں پر مشتمل ہے پاکستان کے تمام علاقوں سے تمام مقتبہ فکر کی ریپریزنٹیٹیو پارٹی اس جگہ جمع ہوئی ہیں ایک بنیاد کے اوپر ایک بات پر اوپر تو ساری کی ساری گیارہ کی گیارہ پارٹیاں متفق تھیں اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے نظام حکومت میں نظام انتخابات میں نظام عدل میں اخبارات کی آزادی میں میڈیا کے اوپر جو قدغن اور سب کے پیچھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اسی لیے فضل الرحمان صاحب نے شاید یہ کہا کہ بھائی آپ کو کھلے اور طور پر احتراف کرنا پڑے گا اور اس کی معافی بھی مانگنی پڑے گی برنہ ہم تو پوری طاقت کے ساتھ عوام کو سڑکوں پر لیا ہے اور ابھی تو دس تاریخ کو انہوں نے کھا تھا کہ دس تاریخ کو تو سرکاری ملازمین کا دھرنا ہونے جا رہا ہے پہلے آپ اس سے نبٹ لیں اور وہ دھرنا بھی ہوا اور وہ ملازمین کا اتجاج ہوا اور اس اتجاج کے نتیجے میں پولیس نے بے حساب شلنگ کی یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی سیبل سرویس کے لوگ ہیں جو پاکستان کے سیبل انتظامیہ کے لوگ ہیں اور یہ پاکستان کے سیبل انتظام چلانے والے لوگ ہیں جو اپنی ہی حکومت سے اپنے ہی مطالبات کے لیے اپنے ہی مجبوریوں کو بیان کرنے آ رہے تھے اور ان کے اوپر پولیس نے تشدد کیا آنسو گیس تسماعی کی بے شمار لوگ کو اریسٹ کیا اور پورا دن ریڈ زون جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے میدانے کارزار بنا رہا ہے یہ تو ابھی صرف سینٹرل گورنمنٹ کے چند ملازمین جو ہے فیو تھاؤزن ایمپلائیز نے احتجاج کیا تو یہ عالم ہے غور کیجئے کہ چھبیس مارچ کو جب پاکستان کے چارے اصوبوں سے آزاد کشمیل سے گلگت بلتستان سے لوگوں کی بڑی تعداد اسلام آباد کی طرف آئے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا یہ منظر بارحال امیجن کیا جا سکتا ہے کہ اگر لاکھوں لوگ اسلام آباد کی طرف آگئے تو اسلام آباد میں نظام حکومت کا قائم رہنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ خمینی جیسی صورتحال پیدا ہو جائے جو انیس سو نواسی میں ایران میں ہوئی تھی لیکن اس کا کیا کیجئے اس کا کیا کیجئے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں جن کے اوپر الزام ہے کہ وہ حکومتیں بنانے اور بگاننے میں پورا پورا کردار ادا کرتے ہیں انتخابات میں نہ صرف یہ کہ انتخابات کو مینیج کرتے ہیں بلکہ انتخابی نتائج کو اپنی مرضی کے مطابق مورتے ہیں سیاسی وفاداریاں لوگوں کی تبدیل کرنے میں مدد دیتے ہیں اور اپنی مرضی کے اور اپنے جو حمایتی سیاست دان بھی تیار کرتے ہیں تو پاکستان کا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا جی ایچ کیو ہے پاکستان کے جو دفع کا پہسار ہے پاکستان کو محفوظ بنانے کا سب سے بڑا زامن ادارہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ پولیٹیکل انسٹیبلیٹی کے لیے ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تیہتر سال سے یہی سلسلہ چلا جا رہا ہے چل رہا ہے اب آخر اس کی کوئی انتہاد تو ہوگی کل تو ہو سکتا ہے کہ اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی بیرونی امداد موجود تھی لیکن آج وہ بیرونی امداد موجود نہیں ہے دنیا کے حالات بھی بدل گئے ہیں اب آپ دیکھتے ہیں کہ برما میں مارشل آیا ہے تو برما میں بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور بڑی تعداد میں پروٹسٹ ہو رہا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی خلاف اور دنیا میں برما کے علاوہ پاکستان دوسرا ملک ہے جہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بہت بھاری رول ہے ملک کے نظام میں آئین میں قانون میں اور اسی لیے دیکھتے ہیں کہ اسمبلیوں کی کوئی وقت نہیں میڈیا آزاد نہیں کوئی سیاسی اور ہیومن لیبرٹیز کا کوئی تصور نہیں ہے اور مدینہ کی یہ ریاست جس کے خلیفہ عمران خان ہے اس مدینہ کی ریاست کا کربہ اپنے آپ کو کہہ رہی ہے جس میں انسانوں کے درمیان مفاہمت تھی انڈسٹیننگ تھی آمن تھا اور آجتی سے رہنے کا پیغام تھا یہاں اس حکومت نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے کہ پاکستان کو ڈیوائیڈ کر دیا بری طرح سے اور اس طرح سے ڈیوائیڈ کر دیا کہ پاکستان کی اپوزیشن آج ساری متفق ہو کر اس بات کے جمع ہے کہ پاکستان کی ملٹری منٹ کو آزاد کرنا چاہیے اور پاکستان کے ووٹر کو حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی رائے سے جس کو چاہے منتخب کرے اور وہی اس کا قانون ساز ادارہ ہونا چاہیے اور اسی گذریے اس کی حکومت بننی اور بگننی چاہیے اسی پر آپ سے اجازت چاہیں گے کل آپ کی خدمت ایک نئے پروگرم کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے